ایک بات مجھے بڑی حیران کرتی ہے وہ لوگ جو جسم فروش عورتوں سے نفرت کرتے ہیں وہی ان ایسی عورتوں کی زندگی جہنم کر دیتے ہیں جو توبہ کر کے نئی زندگی جینا چاہتی ہوں یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمیں بتا رہے ہوں کہ انہیں افسوس ہے کہ ہم اتنی گر گئی ہیں لیکن اب ہم جہاں ہیں صدا وہی ہمیں رہنا چاہیے معلوم نہیں کہ ایسا ہی کیوں ہے میں بس اتنا ہی جانتی ہوں کہ کچھ لوگ دوسروں کی بدبختی اور مسائب پر خوش ہوتے ہیں اور انہیں پسند نہیں کہ دنیا میں کسی ایک بدبخت یا مسیبت زدہ کے حالات سمر جائیں لیکن لوگ کچھ بھی کہیں یا کریں میں ضرور کسی روز اس جگہ سے فرار ہو جاؤں گی آج صبح میں اپنے دل میں یہ تمنہ لیے بیدار ہوئی کہ میں مولانا رومی کا خطاب سنوں اگر میں اس کہوہ خانے کی نائکہ کو سچ بتا کر اس کی اجازت لینا چاہتی تو میرا خوب مزاک اڑتا اس لیے میں نے جھوٹ بولا اس بالوں سے آری درویش کے جانے کے بعد نائکہ اس قدر گم سم سہمی بیٹھی تھی کہ مجھے لگا کے جا کر اس سے بات کرنے کا یہی مناسب وقت ہے جب وہ خیالوں میں گم ہو تو اس سے زیادہ آسانی سے بات کی جا سکتی ہے میں نے اس سے بازار سے کچھ ضروری چیزیں خریدنے کے بہانیں اجازت لی اس نے میرا یقین کر لیا کسی کتے کی طرح نو برس سے اس کے لیے کام کرنے کے بعد اب وہ میرا اتنا اعتبار کر ہی لیتی تھی البتہ ایک شرط ہے وہ بولی سم سم تمہارے ساتھ جائے گا یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا سم سم مجھے پسند تھا جسمانی طور پر صحت مند مگر دماغی طور پر وہ ایک بچہ تھا جو قابل بھروسہ اور سادگی کی حد تک ایماندار تھا وہ اس صفاق دنیا میں کیسے زندہ رہ گیا یہ بات میرے لیے ایک مومہ ہی تھی کسی کو اس کا اصل نام معلوم نہیں تھا شاید خود اس کو بھی نہیں اسے تل کا حلوہ بہت پسند تھا اسی لیے ہم نے اسے یہ نام دیا تھا جب بھی کہبہ خانے کی کسی طواف کو باہر جانا ہوتا تو اس کے ساتھ کسی خاموش سائے کی مانے دی جاتا وہ ایسا بہترین محافظتہ جس کی کبھی آرزو کی جا سکتی ہے ہم دونوں باگ کے درمیان سے بل کھا کر گزرتی گرد سے اٹی رہ گزر پر روانہ ہو گئے جب ہم دوراہے پر پہنچے تو میں نے سم سم کو وہی رکھ کر انتظار کرنے کو کہا اور خود ایک جھاڑی کے پیچھے غائب ہو گئی جہاں میں نے مردانہ لباس والا تھیلہ چھپا رکھا تھا مردانہ لباس پہننا میری سوچ سے مشکل کام تھا لمبے سر پوش کو اپنے سینے پر لپیٹ کر میں نے مردانہ بحروب بھرا پھر میں نے ڈھیلا ڈھالا پجاما بنیان اور اس کے اوپر لمبا کرمزی چگہ پہنا اور سر پر دستار باندھ لی آخر میں اپنا نصف چہرہ میں نے ایک نکاب سے ڈھک دیا اس امید میں کہ کسی عرب مسافر جیسی ہی دکھائی دوں جب میں اوٹ سے باہر آئی تو سمسم پرشان دکھائی دیتے ہوئے وہ کھلا سا گیا آو چلیں میں نے اسے کہا اور جب وہ بالکل ٹس سے مس نہ ہوا تو میں نے نکاب ہٹا دیا میرے پیارے کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں تم؟ تم گلے سہرا ہو؟ سمسم کسی بچے کی طرح مروب ہو کر اپنے مو پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تم نے یہ لباس کیوں پہنا ہے؟ کیا تم راز کو راز ہی رکھو گے؟ جوش و خروش سے پھیلی آنکھوں کے ساتھ سمسم نے سر ہدایا ٹھیک ہے میں نے سرگوشی سے کہا ہم مسجد جا رہے ہیں لیکن نائکہ کو یہ نہیں بتانا ہے سمسم کا نچلا ہونٹ کپ کپ آیا نہیں ہم بازار جا رہے ہیں ہاں مگر بعد میں پہلے ہم مولانا رومی کا واد سنیں گے سمسم ذرا کشمکش کا شکار ہوا میں جانتی تھی کہ وہ گھبرائے گا اسے منصوبے میں تبدیلی پریشان کر رہی تھی خدارہ میرے لئے یہ بہت اہم ہے میں نے التجا کی اگر تم راضی ہو جاؤ اور وعدہ کرو کہ کسی کو نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں بہت سا حلوہ خرید کر دوں گی حلوہ؟ سمسم نے چٹخارہ بھرا یوں جیسے صرف لفظ ہی سے اس کا موں مٹھا ہو گیا ہو اور ایک شیری توقع کے عالم میں ہم اس مسجد کی طرف بڑھے جہاں مولانا روم خطاب کرنے والے تھے میں نیکیہ کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی میری ماں ہمیشہ مجھ سے کہا کرتی تھی تم سے ہی جگہ پیدا ہوئی ہو مگر مجھے خدشہ ہے کہ تم کسی غلط ستارے کے سائے میں پیدا ہوئی ہو وقت برا تھا اور بے یقینی بھرا ایک سال سے اگلے سال تک سب کچھ بدل جاتا تھا کچھ بھی ویسا نہیں رہتا تھا پہلے تو افواہیں گرم رہی کے سلیبی واپس لوٹ رہے ہیں ہم نے ان کی قسطنطنیہ میں لوٹ مار اور مظالم کی بھیانک داستانیں سنی ہوئی تھی محلات میں لوٹ مار کی گرجہ گھروں اور کلیساؤں میں مجسمیں توڑ ڈالنے کی دوسری جانب ہم نے سلجوکی حملوں کا بھی سنا اور اس سے پہلے کہ سلجوکی زپاہ کی دہشت کی خبریں دم توڑتی منگولوں کی صفاکیاں شروع ہو گئیں دشمن کا نام اور چہرہ بدل گیا مگر بیرونی حملہ آوروں کے ہاتھوں تباہی و بربادی کی دہشت کوہ عیدہ پر جمع برف کی طرح قائم رہی میرے والدین نانبائی اور عیسائی تھے میری اولین جادو میں ایک ہے تازہ روٹی کی خوشبو ہم زیادہ امیر کبیر نہیں تھے میں اس وقت بہت چھوٹی تھی مگر اس حقیقت سے پھر بھی آشنا تھی ہم اتنے غریب بھی نہ تھے میں نے ان غریبوں کی نگاہ کا کرب دیکھا جو روٹی کے ٹکڑے مانگنے ہمارے تندور پر آیا کرتے تھے ہر رات سونے سے قبل میں اپنے خدا کا شکر ادا کرتی کہ اس نے کم از کم مجھے بھوکا تو نہیں سونے دیا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں اپنے کسی دوست سے بات کرتی ہوں کیونکہ تب خدا واقعی میرا دوست ہوا کرتا تھا میری عمر ساتھ برستی جب میری ماں حاملہ ہوئی اب پیچھے مڑ کر دیکھوں تو لگتا ہے جس سے ان کا حمل پہلے کئی بار گرا ہوگا لیکن تب میں ایسی باتوں سے آشنا نہیں تھی میں اس قدر معظوم تھی کہ اگر تب کوئی مجھ سے پوچھتا کہ بچے کیسے دنیا میں آتے ہیں تو میں کہتی خدا انہیں نرم گندے آٹے سے بناتا تھا لیکن خدا میری ماں کے لیے جو بچہ گوند کر تخلیق کر رہا تھا وہ ضرور خاصہ بڑا تھا کیونکہ ماں کا جسم پھیلتا گیا ماں اتنی موٹی ہو گئی کہ وہ ٹھیک طرح سے ہل بھی نہیں پاتی تھی دایہ نے بتایا کہ ان کے جسم میں پانی جمع ہوتا جا رہا ہے لیکن مجھے یہ بات غلط نہ لگی ایک بات جو میری ماں کو معلوم تھی نہ ہی دایہ کو یہ کہ بچہ ایک نہیں بلکہ تین تھے تینوں ہی لڑکے میرے بھائی میری ماں کی گود میں جنگ لڑ رہے تھے تینوں جڑواں میں سے ایک نے اپنی آنول سے دوسرے کا گلہ گھوٹ دیا اور پھر جیسے ان تکام لینے کو مردہ بچے نے راستہ روک دیا اور پیدائش مشکل ہو گئی میری ماں چار روز کرب و عذیت کے عالم میں رہی دن رات ہم ان کی چیخیں سنتے رہے اور پھر وہ چیخیں سنائی دینا بند ہو گئی میری ماں کی جان بچانے میں ناکام ہو کر دایہ میرے بھائیوں کو بچانے کی پوری کوشش کرتی رہی لیکن صرف ایک بچہ زندہ بچ پایا یوں ہوئی میرے بھائی کی پیدائش میرے بابا نے اسے کبھی معاف نہ کیا اور جب بچے کو ببتسمہ دیا گیا وہ تقریب میں بھی شریک نہ ہوئے ماں کی وفات اور باپ کے ایک تلخی بھرے افسوس زدہ شخص میں ڈھل جانے کے بعد زندگی پہلے جیسی نہ رہی تندور کے حالات بھی تیزی سے خراب ہوتے گئے ہمارے کا حق کم ہو رہے تھے کسی روز غریب ہونے اور بھیک مانگنے سے ڈر کر میں روٹی اپنے بستر کے نیچے چھپانے لگی جہاں وہ خوشک اور پھپوندی زدہ ہو جاتی لیکن اصل مسئیبت میرے بھائی نے چھے دی مجھ سے تو کم از کم ماضی میں محبت کی گئی تھی میرا خیال بھی رکھا جاتا رہا تھا اسے یہ سب پیار کبھی نہ ملا اپنے بھائی سے برا سلوک ہوتے دیکھ کر میرا دل ٹوٹ سا جاتا پھر بھی میرا کوئی حصہ تھا جو شکر ادا کرتا رہتا کہ اپنے باپ کے غصے کا حدف بننے والی میں نہیں وہ تھا کاش میں نے اپنے بھائی کی حفاظت کی ہوتی تب حالات مختلف ہوتے اور آج میں کونیا کے کہبہ خانے میں نہ ہوتی مگر زندگی بڑی عجیب ہے ایک سال بعد میرے باپ نے دوسری شادی کر لی میرے بھائی کی زندگی میں صرف یہ فرق آیا کہ برا سلوک کرنے والے اب ایک نہیں دو ہو گئے پھر وہ گھر سے بھاگنے لگا بری آتھیں برے دوست اب اس کی زندگی تھے ایک روز باپ نے اسے اتنا مارا کہ وہ مرنے والا ہو گیا اور اس دن سب بدل گیا اس کی نگاہ سرد اور بے رحم ہو گئی مجھے پتا تھا کہ اس کے اندر کچھ تھا مگر یہ نہ سوچا تھا کہ اس کے ذہن میں جو تھا وہ اتنا خطرناک تھا کاش میں جان جاتی اسے روک پاتی ایک صبح میرا باپ اور سوتے لی ماں مردہ حالت میں ملے انہیں چوہ مار زہر سے ہلاک کیا گیا تھا لوگوں کو جیسے یہ سادسے کی خبر ہوئی ہر کسی کا شک فوراں میرے بھائی کی جانب گیا جب سپاہیوں نے سوالات پوچھنا شروع کیے تو وہ گھبرا کر بھاگ گیا اور اس کے بعد میں نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا یوں میں اس دنیا میں تنہا رہ گئی گھر ماں کی آت سے بھرا تھا اور تندور سرد پڑا تھا میں نے کسٹنٹنیا جا کر اپنی ایک بوڑھی غیر شادی شدہ خالہ کے پاس رہنے کا فیصلہ کیا جو اب دنیا میں میری واحد قریبی رشتہ دار تھی تب میں صرف تیرہ مرس کی تھی کسٹنٹنیا جانے کی خاطرے گھوڑا گاری پر سوار ہوئی جس میں میں سب سے کم عمر مسافر تھی اور واحد جو تنہا سفر کر رہی تھی چند گھنٹوں کے سفر کے بعد ہمیں ڈاکوں کے ایک گروہ نے روک لیا انہوں نے مسافروں سے سب کچھ لوٹ لیا صندوق کپڑے جوتے زیورات حتیٰ کہ گاڑی بان کا کھانا بھی لوٹ لے گئے میرے پاس انہیں دینے کو کچھ بھی نہیں تھا میں ایک طرف خاموشی سے کھڑی رہی مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گے لیکن جب وہ جانے کو ہی تھے کہ یکا یک ان کا سرغنہ میری طرف مڑا اور پوچھا کیا تم کماری ہو اے حسینہ میں سرخ پڑ گئی اور ایسے نامناسب سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرا سرخ پڑنا ہی وہ جواب تھا جو وہ چاہتا تھا آؤ چلیں ڈاکوں کا سرغنہ چلایا گھوڑے اور لڑکی کو ساتھ لے چلو جب میں روتے ہوئے مضاحمت کر رہی تھی تو کسی مسافر نے میری مدد کی کوشش نہ کی ڈاکوں مجھے گھنے جنگل میں لے گئے جہاں مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ انہوں نے پورا گاؤں بسا رکھا تھا وہاں عورتیں تھیں بچے تھے ہر طرف بتخیں بکریاں سور تھے وہ ایک دلکش گاؤں دکھائی دیتا تھا مات سوائے اس کے کہ وہاں مجرم رہتے تھے جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ ڈاکوں کے سرغنہ نے یہ کیوں پوچھا تھا کہ میں کماری تھی گاؤں کا سردار کسی شدید آسابی بخار میں مبدلہ تھا وہ ایک طویل عرصے سے علیل تھا اور اس کے سارے جسم پر سرخ دھبے نمودار ہو چکے تھے اس کا بہت علاج کیا گیا مگر بے سوت حالی میں کسی نے اسے قائل کیا تھا کہ اگر وہ کسی کماری لڑکی سے قربت رکھے تو اس کی بیماری اس لڑکی میں منتقل ہو جائے گی اور وہ صحت یاب ہو جائے گا میری زندگی کی کچھ بھیانک یادیں ہیں جنہیں میں کبھی نہیں دورانا چاہتی جنگل میں گزرے وہ ایام انہی میں سے ایک تھے حتی کہ آج بھی میرے ذہن میں جنگل کا خیال آتا ہے تو میں سنوبر کے درختوں کا تصور کرتی ہوں میں عورتوں کے ساتھ جنگل میں ان درختوں تلے بیٹھنے کو ترجیح دیا کرتی تھی بیشتر عورتیں ان ڈاکوں کی بیویاں تھی ہیں بیٹیاں وہاں پر کئی توافیں بھی تھی جو اپنی خوشی سے آتی تھی اور یہ بات میں کبھی سمجھ نہ پاتی کہ وہ بھاگتی کیوں نہیں میں تو وہاں سے فرار کے لیے بیتاب تھی جنگل سے اکثر بگھیاں گزرتی جن میں سے زیادہ تر شرفا کی ہوتی اور میرے لیے بڑی اصرار کی بات تھی کہ انہیں لوٹا کیوں نہیں جاتا تھا پھر مجھے معلوم پڑا کہ ان کے گاڑی بار ڈاکوں کو رشوت دیتے تھے کہ انہیں وہاں سے باحفاظت گزرنے دیا جائے ایک بار سب کو جان لینے کے بعد میں نے وہاں سے فرار کی منصوبہ بندی کی بڑے شہر کی ایک بگھی کو روک کر میں نے اس کے کوچھوان صرف تجا کی مجھے ساتھ لے چلو اگرچہ وہ جانتا تھا میرے پاس کچھ نہیں تھا پھر بھی اس نے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کیا میں نے مجبوراً ادائیگی اسی ایک طریقے سے کی جس سے میں واقع تھی کسطنطنیہ پہنچنے کے بعد ہی مجھے سمجھ آ سکی کہ جنگل میں تواعفیں وہاں سے بھاگتی کیوں نہیں تھی شہر بدتر تھا شہر صفاق اور بے رہم تھا میں نے اپنی بوڑی خالہ کو کبھی تلاش نہ کیا اب جب کہ میں اپنے مقام سے گر چکی تھی میں جانتی تھی کہ ان جیسی شریف خاتون مجھے کسی کے ساتھ نہ رکھنا چاہتی میں تنہ تنہا تھی شہر کو میری روح کو کچلنے اور میرے جسم کو برباد کرنے میں زیادہ وقت نہ لگا اچانک میں بالکل ایک مختلف دنیا میں تھی بغض، اداوت، اسمت، دری، صفاقی اور بیماری کی دنیا میرے لگاتار اسقاتیں حمل ہوئے یہاں تک کہ میں اب کبھی ماں بھی نہیں بن سکتی میں نے گلیوں میں وہ کچھ دیکھا جو میں بیان نہیں کر سکتی اس شہر کو خیرباد کہنے کے بعد میں نے سپاہیوں، اداکاروں اور خانہ بدوشوں کے ساتھ سفر کیا سب کی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے پھر گیدر سرنامی ایک شخص نے مجھے تلاش کر لیا اور کونیا کے اس کہبہ خانے میں لے آیا نائکہ کوئی اس بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ میں کہاں سے آئی تھی جب تک میری صورت اچھی ہے اور اسے یہ جان کر بھی خوشی تھی کہ میرے اب بچے نہیں ہو سکتے یوں اس سلسلے میں بھی اسے کسی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا میرے بانجپن کی نسبت سے اس نے میرا نام سہرا رکھ دیا اور اس نام کو کسی طور پر سجانے کو اس نے اس میں گل کا اضافہ کر دیا جو مجھے اچھا لگا کیونکہ گلاب مجھے پسند تھے ایمان کے بارے میں بھی میں ایسا ہی سوچتی ہوں گلابوں کا کوئی مخفی باغ جہاں میں کبھی گھومتی پھرتی اور اس کی خوشبون سے محضوظ ہوتی تھی مگر اب وہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتی میں چاہتی ہوں کہ خدا ایک بار پھر میرا دوست بن جائے اسی عارضوں کے ساتھ میں اس باغ کا تواف کرتی ہوں داخلی دروازے کی جستجو میں ایسے در کی تلاش میں جو خود کو مجھ پر واہ کر دے جب سمسم اور میں مسجد پہنچے تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا ہر گوشے میں ہر عمر اور ہر پیشے سے تعلق رکھنے والے مرد موجود تھے حتی کہ اقب میں موجود جگہ پر بھی جو عموماً عورتوں کے لئے مخصوص ہوتی تھی میں جگہ کی تلاش میں ہار مان کر باہر نکلنے کو ہی تھی جب میں نے ایک فقیر کو اپنے نشست چھوڑ کر باہر نکلتے دیکھا اپنی خوش نصیبی کا شکر ادا کرتے ہوئے میں سمسم کو باہر ہی چھوڑ کر اس جگہ پر جا بیٹھی یوں میں نے خود کو مردوں سے بھری مسجد میں مولانا رومی کا خطبہ سنتے پایا میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ ان کے درمیان ایک عورت موجود تھی تو تب کیا ہوگا کجا ایک طوائف تمام منفی سوچوں کو بھگا کر میں نے اپنی پوری توجہ خطبے پر مرکوز کر دی رومی کہہ رہے تھے خدا نے مذائب کو تخلیق کیا تاکہ اس کے متضاد خوشی اُبھر سکے چیزیں اپنے متضاد کے ذریعے ہی آیاں اور آشکار ہوتی ہیں چونکہ خدا کا کوئی متضاد نہیں اس لیے وہ مخفی رہتا ہے کتاب کے دوران مبلغ کی آواز بلند ہوئی اور پگھلتی برف سے بھرتی پہاڑی ندی کی طرح گھمبیر ہوتی چلی گئی زمین کی پستی اور آسمانوں کی رفت پر نظر کریں جان لیں کہ دنیا کی تمام حالتیں اسی طرح ہیں سیلاب اور خوشک سالی امن اور جنگ کچھ بھی ہو کبھی فراموش مت کریں کہ اللہ نے کبھی بھی رائے گاں کچھ تخلیق نہیں کیا چاہے وہ تیش ہو یا تحمل ایمانداری ہو یا مکرو فریب مہاں بیٹھے میں نے جانا یہ کچھ بھی حکمت کے بغیر نہیں میری ماں کا حمل اور ان کی کوک میں جنگ میرے بھائی کا ناقابل رفع اکیلا پن حتیٰ کہ میرے باپ اور سوتیلی ماں کا قتل جنگل میں میرے بھیانک ایام اور یہاں تک کہ وہ صفا کی جو میں نے قسطنطنیہ کی گلیوں میں دیکھی ان سب نے اپنے طور پر میری زندگی کی کہانی لکھی ہے میں اسے پوری طرح بیان تو نہ کر سکتی تھی مگر میں اسے پورے دل سے محسوس ضرور کر سکتی تھی اسے پہر کھچا کھچ بھری مسجد میں مولانا رومی کا خطبہ سنتے ہوئے خود پر سکون اور آشتی کا ایک بادل سایہ فگن ہوتا محسوس ہوا اتنا ہی پرمسرت اور سکون بخش جیسے میری ماں کے ہاتھ سے پکتی روٹیوں کا نزارہ حسن گداغر کونیا سترہ اکتوبر بارہ سو چوالیس ایک عجیب سے حساس بیزاری کوفت اور جھنجلاہر سے جھوجتا میں پھر میپل کے اسی درخت کے نیچے جا بیٹھا جہاں تقریر سے پہلے میں بھیک مانگ رہا تھا رومی کی مسائب پر زرک برک تقریر پر مجھے خصہ آ رہا تھا ایک ایسا موضوع جس کے بارے میں وہ زیادہ جانتا ہی نہیں تھا اس پر انہیں ایسے بولنے کا حق نہیں مینار کا زایہ گلی میں آگے بڑھ رہا تھا تقریباً اونگتے ہوئے راہ گیروں پر اپنی نیم با نظریں جب آئے میں سونے ہی والا تھا جب مجھے اس درویش کی صورت دکھائی دی جسے میں نے اس شہر میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کالے چیتروں میں لپٹا اپنے ہاتھ میں ایک لمبا آساد تھامے اس کے چہرے پر کوئی بال نہیں تھا اور ایک کان میں چاندی کی ایک چھوٹی سی بالی تھی وہ اس قدر مختلف دکھائے دیا کہ میں خود کو اس پر نظریں ٹکانے سے روک نہ سکا جب اس کی نگاہیں ارد کرد کا جائزہ لے رہی تھی اسی وقت درویش نے مجھے دیکھ لیا میری موجودگی کو نظر انداز کرنے کی بجائے جیسا کہ مجھے پہلی بار دیکھنے والے لوگ ہمیشہ کرتے ہیں اس نے اپنا دائیں ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا اور مجھے یوں سلام کیا جیسے ہم دونوں کوئی پرانے دوستوں میں حقہ بقہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ وہ کہیں کسی دوسرے کو سلام نہیں کر رہا لیکن وہاں صرف میں تھا یا پھر میپل کا وہ درخت اگرچہ میں بدحواس اور الجھن میں تھا میں نے اپنا ہاتھ دل کے مقام پر رکھا اور سلام کا جواب دیا درویش آہستہ آہستہ میری جانے بڑھا میں نے اپنی نگاہیں جھکا لی اس توقع میں کہ ابھی وہ میرے کشکول میں تامبے کا سکہ اچھا لے گا یا پھر مجھے روٹی کا ٹکڑا دے گا لیکن اس کی بجائے وہ میری نگاہوں کی سطح تک پہنچ گیا سلام علیکم گداغر اس نے کہا وعلیکم السلام درویش میں نے جواب دیا میری آواز مجھے حجیب اور بھرائی ہوئی لگی ایک لمبہ عرصہ گزر چکا تھا جب سے مجھے کسی سے بات کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی مجھے تقریباً بھول ہی چکا تھا کہ میری آواز کیسی تھی اس نے اپنا نام شم سے تبریز بتایا اور میرا نام پوچھا میں ہنس دیا مجھ جیسے آدمی کو کسی نام کی کیا ضرورت ہر کسی کا کوئی نام ہوتا ہے اس نے اطراز کیا خدا کے لا تعداد نام ہیں جن میں سے ہم صرف 99 نام جانتے ہیں اگر خدا کے اتنے بہت سے نام ہیں تو کوئی انسان جو کہ اس ذات باری تعالیٰ کا اقصہ بے نام کیسے ہو سکتا ہے مجھے معلوم نہ تھا کہ اس بات کا کیا جواب دوں اور یوں میں نے جواب دینے کی کوشش بھی نہ کی اس کی بجائے میں نے تصنیم کیا کبھی میری ایک بیوی اور ایک ماں تھی وہ مجھے حسن کہتے تھے حسن نام ہے پھر درویش نے سر ہلایا پھر مجھے حیرانی ہوئی کہ اس نے مجھے ایک نکرئی آئینہ دیا اسے رکھ لو اس نے کہا یہ بغداد کے ایک نیک آدمی نے مجھے دیا تھا لیکن تمہیں مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت ہے یہ تمہیں یاد دلائے گا کہ خدا تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہے اس سے پہلے کہ مجھے جواب میں کچھ کہنے کا موقع ملتا پس منظر میں ہنگامہ سا اٹھا پہلا خیال جو مجھے آیا یہ تھا کہ مسجد میں کوئی جیب تراش پکڑا گیا لیکن جب چیخیں بلند تر ہو گئیں اور ان میں شدت آتی گئی تو میں سمجھ گیا کہ کوئی بڑی بات ہوئی تھی کوئی جیب تراش اس قدر شور و غوغہ نہ کرتا ہمیں جلد ہی معلوم ہو گیا ایک عورت ایک مشہور توائف مسجد میں مردانہ حلیے میں پکڑی گئی تھی لوگوں کا ایک گروہ اسے چلاتے ہوئے دھتکار کر باہر نکال رہا تھا اس دغاباز کو درے لگاؤ توائف کو درے لگاؤ اس حالت میں مشتعل حجوم باہر نکال آیا مجھے مردانہ لباس میں ملبوس ایک عورت کی چھلک دکھائی دی اس کے چہرے پر موت کیسی زردی تھی اور اس کی بادامی آنکھیں دہشت زدہ تھی میں نے پہلے کئی لوگوں کو گھیر کر مارے جاتے دیکھا تھا میری اس بات پہ حیرت کبھی ختم نہ ہوئی کہ لوگ حجوم میں شامل ہو کر کیسے ڈرامائی طور پر بدل جاتے تھے عام آدمی جو ماضی میں کبھی شدت پسند نہ رہا ہو کاریگر پھیری والے یا ٹھیلے والے جب آپس میں مل جاتے تو قتل کرنے کی حد تک متشدد ہو جاتے حجوم کے ہاتھوں ہلاکتیں عام تھی اور ان کے آخر میں دوسروں کو تنبیہ کے لیے لاشوں کو نمائش کے لیے چھوڑ دیا جاتا بیچاری عورت میں نے شم سے تبریز سے آہستہ سے کہا لیکن جب میں جواب کے لیے اس کی طرف مڑا تو وہ وہاں نہیں تھا مجھے کمان سے نکلے آتشی تیر کی طرح حجوم کی طرف لپکتے درویش کی جھلک دکھلائی دی میں اچھل کر کھڑا ہوا اور لپکا جب شم سے تبریز اس جلوس کے سر پر پہنچے تو انہوں نے اپنا آسا کسی علم کی طرح بلند کی اور پوری طاقت سے چلائے رک جاؤ حقہ بکہ اور یکدم خاموش ہو کر لوگ حیرت سے انہیں گھورنے لگے تم کو شرم آنے چاہیے شم سے تبریز نے لاتھی زمین پر مارتے ہوئے کہا ایک عورت کے خلاف تیس مرد کیا یہ انصاف ہے انصاف کی حق دار نہیں چوکو اور چہرے بھینگی آنکھوں والے ہٹے کٹے آدمی نے کہا جو اس وقت ہی بنے گروہ کا خود ساختہ سرغنہ لگتا تھا میں اسے فوراں پہچان گیا وہ بیبرس تھا محافظ ایک ایسا شخص جسے شہر کے تمام گداغر اس کی بیرہمی اور ہرس و تمہ کے حوالے سے جانتے تھے یہ عورت اس نے مردوں کا ایسا لباس پہنا اور نیک و کار مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی خاطر مسجد میں گھوسائی بیبرس نے کہا تو تم مجھے یہ بتا رہے ہو کہ تم کسی شخص کو مسجد میں آنے کی سزا دینا چاہتے ہو کیا یہ جرم ہے شم سے تبریز نے پوچھا ان کا لہجہ تنز سے بھرا تھا اس سوال پر آرزی طور پر تو خاموشی چھا گئی بظاہر کسی نے اس طرح سے نہیں سوچا تھا مگر یہ ایک تواف ہے ایک اور آدمی چلایا جو اس قدر مشتہل دکھائی دیتا تھا کہ اس کا چہرہ گہرے سرخ رنگ کا ہو گیا تھا آؤ اس تواف کو سزا دیں یوں جیسے یہ کوئی حکم تھا ایک لڑکا چھلانگ لگا کر آگے بڑھا اور عورت کی پگڑی پکڑیوں سے جھٹک کر پوری قوت سے کھیچنے لگا پگڑی ڈھیلی ہوئی اور عورت کے سورج مکھی کے سے رنگ کے سنہری بال دل فریب لہروں کی صورت کھل گئے اس کی جوانی اور حسن پر دم بخود ہم سب نے اپنی سانسیں روک لیں شم سے تبریز ماحول میں ملے جلے احساسات کو پہچان گئے ہوں گے کیونکہ ایک لہزہ بھی ضائع کیے بغیر انہوں نے لوگوں کو سرزنش کی تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا بھائیو تم واقعی اس عورت سے نفرت رکھتے ہو یہ اس کی چاہ رکھتے ہو یہ کہتے ہوئے درویش نے طواف کا ہاتھ تھاما اور اسے اس نوجوان لڑکے اور حجوم سے پرے اپنی طرف کھیچ دیا وہ ان کے پیچھے چھپ گئی کسی نن ہی بچی کی طرح جو اپنی ماں کے لباس کے پیچھے چھپ رہی ہو تم بڑی غلطی کر رہے ہو گروہ کے سرگنہ نے اپنی آواز حجوم کی بڑھاہر سے بلند کرتے ہوئے کہا تم اس شہر میں اجنبی ہو اور ہمارے طور طریقوں سے واقف نہیں ہو اس معاملے سے دور رہو ایک دوسرے شخص نے دخل دیا تم کس قسم کے درویش ہو کسی طواف کے مفادات کے دفاع سے بہتر تمہارے پاس کرنے کو کچھ نہیں شم سے تبریز لمحے بھر کو خاموش ہوئے یوں جیسے سوال پر غور کر رہے ہوں اور پھر بالکل پرسکون رہتے ہوئے وہ بولے لیکن تمہاری اس پر توجہ کیسے گئی تم مسجد جاتے ہو مگر خدا سے زیادہ آس پاس لوگوں پر توجہ دیتے ہو اگر تم اچھے مسلمان ہوتے جیسا کہ تم دعویٰ کر رہے ہو تو تمہاری توجہ اس عورت پر کبھی نہ جاتی چاہے یہ بالکل ہی ورہ نہ ہوتی اب جاؤ اور واز سنو اور اس بار بہتر طریقے سے سننا پوری گلی پر ایک بے ڈھنگی سی خاموشی چاہ گئی اطراف کے رہگیروں کے راستے پر پتے سر سر آئے اور لمحے بھر کو حرکت میں آنے والی شے صرف وہی پتے تھے چلو تم سب بھاگو واپس واز سننے جاؤ شم سے تبریز نے ان آدمیوں کو مکھیوں کی طرح پڑے ہٹانے کو اپنی لاتھی گمائی لوگ مڑ کر واپس تو نہ گئے مگر انہوں نے چند الٹے قدم ضرور اٹھائے ڈگ مگاتے ہوئے یوں جیسے الجھن میں ہوں کہ اب کیا کریں ان میں سے چند ایک مسجد کی سمت دیکھ رہے تھے جیسے واپس جانے کا سوچ رہے ہوں این اسی وقت وائف نے درویش کے پیچھے سے نکلنے کا حوصلہ جمع کیا کسی خرگوش کسی پھرتی سے وہ کھڑی ہوئی اور قریب ترین گلی میں سے گھسنے سے پہلے اس کے لمبے بال ہر سنٹ میں اڑے جا رہے تھے صرف دو لوگ انہیں اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی لیکن شم سے تبریز نے ان کا راستہ روک لیا اور یوں اچانک ان کے پیرو میں اپنی لاتھی اٹکا دی اور گھومائی کہ وہ اس میں علچ کر گر پڑے کچھ رہگیر یہ منظر دیکھ کر ہس پڑے اور میں بھی خجالت زدہ اور حواس باختہ دونوں آدمی اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑے ہوئے لیکن تب تک توائف غائب ہو چکی تھی اور یہ درویش بھی جا رہا تھا اس کا یہاں کام ختم ہو چکا تھا سلمان مدھوش کونیا سترہ اکتوبر بارہ سو چوالیس جب ہنگامہ برپا ہوا تو اس کے عروج پر پہنچنے سے پہلے میں میخانے کی دیوار سے ٹیک لگائے آرام سے انگ رہا تھا پھر اچانک باہر سے آتے شور و غوہ میں ہر بڑھا کر جاگ گیا کیا ہو رہا ہے آنکھیں کھلتے ہی میں چیخا کیا ہم پر منگولوں نے حملہ کر دیا ہنسی کا فوارہ پھوٹا مڑا تو میں نے کئی گاہکوں کو اپنا مزاک اڑاتے دیکھا غلیظ حرامی تم فکر مت کرو بڑھے شرابی میخانے کا مالک ہیرسٹوس پکار کر بولا کوئی منگول تمہارے تاقع میں نہیں ہے اپنے مدہوں کی ووج کے ساتھ مولانا رومی گزرے ہیں میں اٹھ کر کھڑکی تک گیا اور باہر جھانکا یقیناً وہ وہی تھے شاگرد اور مدہوں کا ایک پر جوش جلوس متواتے نارے لگا رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر ان کے درمیان سفید بھوڑے کی پشت پر سوار طاقت اور اعتماد چلکاتی ستوہ شخصیت مولانا رومی ہی کی تھی میں نے کھڑکی کھول کا اپنا سر باہر نکالا انہیں دیکھا کسی گھونگے کسی رفتار سے حرکت کرتا جلوس قریب آ گیا در حقیقت حجوم کے کچھ لوگ تو اتنے قریب تھے کہ میں بہ آسانی ان کے سروں کو چھو سکتا تھا اچانک مجھے خیال آیا میں کچھ لوگ کی پگڑیاں اور دستاریں چھپٹنے والا تھا میں نے لکڑی کا کمر پر خارج کرنے والا ڈنڈا اٹھایا جو ہرسٹروس کی ملکیت تھا ایک ہاتھ سے کھڑکی کھول کر اور دوسرے ہاتھ میں ڈنڈا لیے میں آگے کو جھکا اور حجوم میں ایک شخص کی پگڑی تک مہجنے میں کامیاب ہو گیا میں اس کی پگڑی کھیچنے والا ہی تھا کہ ایک شخص نے بے توجہی سے اوپر نظر اٹھائی اور مجھے دیکھ لیا سلام علیکم میں نے ایک دوسرے کان تک پھیلی مسکراہت کے ساتھ سلام کیا بے خانے میں مسلمان تمہیں شرع مانی چاہیے وہ آدمی گرجہ کیا تم جانتے نہیں کہ شراب شیطان کے ہاتھوں بنتی ہے میں نے جواب دینے کے لیے اپنا موں کھولا مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی آواز نکالتا میرے سر کے پاس سے شوں سے کوئی تیز چیز گزری مجھے دہشت سے ادراک ہوا کہ وہ پتھر تھا اگر میں آخری لمحے ذرا جھک نہیں گیا ہوتا تو وہ میری کھوپڑی بھار چکا ہوتا اس کی بجائے وہ کھلی کھڑکی سے گزر کر میرے پیچھے بیٹھے ایرانی تاجر کی میز پر گرا تاجر نشے میں اس قدر بدمست تھا کہ سمجھ ہی نہ پایا کہ ہوا کیا اس نے پتھر اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کا یوں جائزہ لینے لگا جیسے وہ آسمانوں سے بھیجا گیا کوئی مبہم پیغام ہو سلمان کھڑکی بند کرو اپنی میز پر واپس آ جاؤ ہرسٹوس نے دھاڑ کر کہا اس کی آواز مارے تشویش کے بھرائی ہوئی تھی تم نے دیکھا بھی کیا ہوا اپنے میز کی طرف لڑکھڑاتے ہوئے میں نے کہا کسی نے میری طرف پتھر اچھا لائے وہ میری جان لے سکتا تھا ہرسٹوس نے بھومیں اچھکائیں مجھے افسوس ہے مگر کیا توقع کر رہے تھے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ کچھ لوگ کسی مسلمان کو کسی میخانے میں نہیں دیکھنا چاہتے اور تم یہاں اپنے موں میں شراب کی بھولیے اور کسی سرخ لالٹین کی طرح چمکتی اپنی ناک کے ساتھ اپنی نمائش کر رہے ہو تو کیا ہوا میں حق لایا کیا میں انسان نہیں ہرسٹوس نے میرے شانے پر تھپ کی دی جیسے کہتا ہو اتنے جذباتی مت ہو تم جانتے ہو یہی وجہ ہے کہ مجھے مذہب ناگوار گزرتا ہے ہر قسم کے مذہب مذہبی لوگ اس قدر پور اعتماد ہوتے ہیں کہ خدا ان کی طرف ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ ہر کسی سے برطر ہیں میں نے کہا ہرسٹوس نے مگر کوئی جواب نہ دیا وہ مذہبی تھا لیکن میخانے کا تجربہ کار مالک بھی تھا جو جانتا تھا کہ کسی برہم اور خفا گاہک کو کیسے ٹنڈا یا پور سکون رکھنا ہے وہ میرے لئے ریڈ وائن کی ایک اور سرائی لائیا اور مجھے چڑھاتے ہوئے دیکھتا رہا باہر کھڑکیوں کو زور سے بجاتی اور خوشک پتنوں کو دائیں مائیں بکھیرتی ہوئی تیز ہوا چلنے لگی لمحے بھر کو ہم ساکت کھڑے رہ گئے غور سے سنتے ہوئے یوں جیسے سننے کو کوئی دھن تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس دنیا میں شراب ممنوع کیوں کی گئی ہے لیکن جنت میں اسے دینے کا وعدہ کیا گیا ہے میں نے کہا اگر یہ اتنی بری ہے جتنا لوگ دعویٰ کرتے ہیں تو اسے جنت میں کیوں پیش کیا جائے گا سوالات سوالات ہرسٹوس اپنے ہاتھ جھٹکتے ہوئے بربڑایا تم ہمیشہ سوالوں سے بھرے رہتے ہو کیا تمہیں ہر شیئے کے بارے میں سوال کرنے ہوتے ہیں یقیناً میں کرتا ہوں ہمیں ذہن اسی لئے بخشا گیا تھا کیا تمہارا یہ خیال نہیں سلمان میں تمہیں ایک عرصے سے جانتا ہوں تم میرے لئے کوئی گاہک نہیں بلکہ تم میرے دوست ہو اور مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے میں ٹھیک رہوں گا میں نے کہا مگر ہرسٹوس نے میری بات کار دی کی فکر ستاتی ہے کونیاں میں ہر طرح کے لوگ ہیں اور یہ کوئی راز کی بات نہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے کسی مسلمان کو اچھا نہیں سمجھتے جو شراب نوشی کرتا ہو تمہیں لوگوں کے درمیان محتاط رہنے کی ضرورت ہے اپنے طور طریقے کھلے آم مت دکھاؤ اور دیکھ بال کر بولا کرو میں نے دانت نکالے کیا ہم اس تقریب کے آخر میں خیام کی نظم سن سکتے ہیں ہرسٹوس نے گہری سانس بھری مگر ایرانی تاجر جس نے تفاکر میری بات سن لی تھی بے ساختہ خوشی سے بولا ہاں ہمیں خیام کی نظم چاہیے دوسرے گاہک بھی آ شریک ہوئے اور تالیاں بجا کر مجھے داد دی تحریک اور کسی قدر اکساہک میں آ کر میز پر چڑھا اور سنانے لگا کیا خدا نے انگور پروان چڑھائے تمہارا کیا خیال ہے اور اسی وقت مینوشی کو گناہ بھی قرار دے دیا ایرانی تاجر پکار کر بولا بلکل نہیں یہ بات عقل میں نہیں آتی اس کا شکریہ ادا کرو جس نے اسے یوں پہلے سے ہی مقدر میں لکھا یقیناً اسے جام تکرانے کی آواز پسند ہے اگر اتنے برسوں کی مینوشی میں کوئی بات میں نے سیکھی تھی تو یہ تھی کہ مختلف لوگ مختلف طریقے سے مینوشی کرتے تھے میں اسے لوگ کو جانتا ہوں جو ہر شب سیروں کے حساب سے چڑھا جاتے ہیں اور بس خوش ہوتے گیت گاتے ہیں اور پھر گر کر اونک جاتے ہیں پھر ایسے دوسرے لوگ بھی ہیں جو چند کترے پی کر افریت بن جاتے ہیں اگر ایک ہی مشروب کسی کو خوش اور مدھوش کر دیتا ہے اور دوسرے کو جارہ اور فاسق بنا دیتا ہے تو کیا ہمیں مشروب کی بجائے پینے والوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے پیو کہ تم نہیں جانتے تم کیوں جاؤ گے اور کہاں داد میں ایک بار پھر تالیاں بجی حتیٰ کہ اس جوش خروش میں ہرسٹوس بھی شامل ہو گیا کونیا کے یہودی محلے میں ایک عیسائی کے میک خانے میں ہم تمام مذہبوں کے ماننے والے مینوشوں کا ملا جلا گروہ ہم نے اپنے جام ٹکرائے اگرچہ یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ خدا جو ہم سے محبت کرتا اور ہمیں معاف کر سکتا تھا حتیٰ کہ تب بھی جب ہم خود ایسا کرنے میں واضح طور پر ناکام تھے